موسیقی ندیم اقبال جن جوہاں اقبال جن جوہاں بہت دکا کو کسٹمر ہوتے ہیں بہت ہی اس وقت پوزیشن جو ہے وہ خراب ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ تمام کا تمام ڈرائی فروٹ اس وقت بہت زیادہ مہنگا ہو سکا ہے اور غریب جو عام ایک غریب تھا وہ مونگفلی کو کھایا کرتا تھا لیکن وہ مونگفلی بھی اب اس کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے مونگفلی کے ریٹ بھی اب جو اچھی والی مونگفلی ہے اس کا ریٹ بارہ سو روپے کے لے ہو گیا ہے تو یہ لوگ جو مونگفلی کھا کے اپنے دل کو تسلی دیتے تھے موسم کو انجوائے کرتے تھے وہ بالکل بھی اب مونگفلی کھانے سے وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ مہنگی مونگفلی افورڈ کرنا مشکل ہے تو ہم جانیں گے یہاں پر کہ سیل کے کیا حالات ہیں جو باقی ڈرائی فروٹ ہیں جیسے کاجو ہے بادام ہے خروٹ ہے پستہ اور چلغوزہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیل کے اوپر کیا حالات ہیں اس کے بارے بھی ان سے جانیں گے کہ یہ ان کی سیل میں اتنی کمی کیوں ہوئی ہے اور اتنے زیادہ مہنگے کیوں ہیں کہ پچھلے سال یہ مونگفلی اگر چار سو روپے کلو یا پانچ سو روپے کلو تھی اب یہ بارہ سو روپے کلو کیوں ہوگی تو جانتے ہیں یہاں پر موجود کچھ لوگوں سے اور دکانداروں سے کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہیں اسلام علیکم جی مونگفلی لی اپنے کیا ریڈ ملی ہے یہ ملی ہے گیران سو روپے کلو پارا چنار بڑی والی ریڈ تو بہت زیادہ ہو گئے ایک مونگفلی تھی غریبوں کا ڈرائی فروٹ بولتے ہیں اس کو یہ بھی اب غریبوں کی پہنچ سے دور ہو گیا کیا کہیں کہ اتنے ریڈ بڑھتے چکے ہیں کہ ہر چیز غریبوں کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کا پاکستان میں ریڈ کنفرم نہیں ہے جس کا جو چیز جی چاہے لگا رہا ہے کنفرم تو ہے کوئی نہیں ہے یہی تھی باقی پچھلے سال ساتھ آٹھ سو روپے کلو نو سو روپے کلو اب گیانہو سے دو سو روپے کلو کا بڑھا ہے اسی طرح دوسری چیزیں ان کا بھی اسی طرح ریڈ بڑھے ہیں یہ پچھلے سال جو ہے جب سیزن سٹارٹ ہوا تو یہ چار سو روپے کلو تھی سیزن کے انڈ میں میرے خیال ریڈ بڑھ گیا تھا اب یہ تقریباً اور تھوڑا سا بڑھا ہے جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے بلکل ٹھیک ہے باقی چیزوں کے ریڈ بھی بڑھے ہیں مونگفلی کے علاوہ آپ نے باقی چیزوں کے ریڈ پوچھے ہیں ان سے یا صرف مونگفلی خریدی ہے نہیں نہیں ہر چیز کے ریڈ بڑھے ہیں یہ پستہ دے رہے ہیں تقریباً تین ہزار پے کلو چلگوزہ تو ان کے پاس مر ہے چلگوزہ ہے آپ کے پاس چلگوزہ وہ زیادہ مینگی ایٹم ہے وہ تو گریب افورڈ ہی نہیں کر سکتا چلگوزہ وغیرہ تو یہ جو موقفلی ہے یہ گریب کی ایٹم ہے یہ موقفلی ہو گیا چناہ ہو گیا یہ چیزیں تو یہی لیتے ہیں کسٹمر رہم دور پر ان کے بھی یہ گریب آدمی تو کچھ بھی نہیں یہ کھا سکتا یہ آپ کا امیر کی پہنچ میں ہے گریب کی پہنچ میں کچھ بھی نہیں ہے گریب بچارہ پہلے مونگولی کا تھا وہ بھی آج سے گئی باقی چیزوں کے ریٹ بھی ہم ان سے جانتے ہیں بہت بری اپ کا اسلام علیکم جی ریٹ آپ بتائیں گے بتائیں گے بتائیں گے بتائیں جی کیا ریٹ شیٹ چل رہے ہیں ابھی مونگولی کا ریٹ تو بتا دیئے بھائی نے باقی چیزوں کے ریٹ اکھروڑ کا ریٹ کیا ہے اکھروڑ کا ریٹ آر سو روپے کلو اور دوسرا چلگوزہ ہے آپ کے بعد پستے کا کیا ریٹ چھتی سو روپے کلو چھتی سو روپے کلو پستے کا ریٹ اور کاجو ہے کاجو بھی ہے کاجو کا کیا ریٹ ہے چھتی سو روپے اچھا کاجو جو ہے انڈیا سے آتا ہے یا پاکستانی ہے انڈیا سے آتا ہے چھتی سو روپے کلو خجور کا کیا ریٹ ہے یہ یہ پانچ سو روپے کلو ہے یہ آر سو روپے کلو ہے اور کیا چیز ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ اور ریوڑی ہے بادام ہے بادام کا کیا ریٹ ہے بھٹم تیرہ سو روپے کلو ہے مجھے آدم تیرہ سو روپے اور ری ویڈی جو چار سو سو روپے کلو ہی ہے ویڈی خلی ویڈی ہے چار سو سی روپے کلو اس کے لابہ اُر کیا جیز ہے مہر پر این مغ فلی کے کتنی ورائیٹیز ہے چنے کا گیا ریٹ ہے چنا ساڑھے تین سو روپے کلو تو تین سو روپے کلو ہی مونک فلی کی یہ فرائٹی کا پتہیئی کہ کون کا سکھر کی ہے وہ یہ پارچنہ رکھی کدھر لگائی ہے آپ نے پہنچ پیچھے چپا گے رکھی ہے وہہ ہزار پہے کے لئے ہیں ڈرائی فروٹ لے راہے ہیں کہ یہ ریٹشڈ کیا بدا رہے ہیں ہم تو صرف اللہ تو مارکٹ چیک ہی کر رہے ہیں باقی روٹین کا ریٹ آپ کو پتہ ہی ہے جو عالم چل رہا ہے پچھلے سال کی نسبت پچھلے سال سے تو اب تک کافی پہلے تو سردیوں میں جو ہے بہت رش ہوتا تھا یہاں پر لیکن میں چیز یہی ہے کہ مہنگائی چل رہی ہے بہت زیادہ عوام تنگ گھر کے کھانے سے بھی تنگ تو وہی بندہ آ رہا ہے جس کے پاس کوئی ایکشرا پیسے ہاں جس کے بعد کچھ ایکشرا پڑھا رہا ہے گیارہ بارہ سو روپے یار موپلی کا ریٹ ہوں گیا ہم لوگ تو یہاں پہ ریٹ سونا ہے تو خود پریشان ہو رہے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ ریٹ کیسے ہو گیا آپ کہیں کہ کچھ مہنگائی جو ہو رہی ہے یہ موپلی پتہ کی ہے پیچھے سے وہ ساتھ سو کہہ رہے ہیں سب کا اپنا اپنا ریٹ ہے مختلف ہے نا کوئی کہاں کی ہے کوئی کہاں کی وہ بھی گجر خان کی یہ بھی گجر خان کی ہے لیکن آگے سے ریٹ زیاد ہے پہلے تو ہر بندہ جو ہے گھر میں موپلی لاتا تھا یا ڈرائی فروٹ باقی چلگوزہ ریوڑی اور پستہ بادام یہ ساری چیزیں اب تو موپلی ایک ایسی چیز تھی کہ جو ہر بندہ فورڈ کر سکتا تھا لیکن جس طرح سے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے میرے خیال میں یہ بھی ہر بندے کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے اب تو جو دوسری چیزوں کا ہم نے نام لے چلگوزہ یہ تو بہت دور ہو گئی ہے پستہ چلگوزہ کاجو ہاں جی اب تو باز موپلی لے جائیں یہ بڑی بات ہے موپلی بھی اب میرا خیال میں وہ وہ بھی ایک پاؤ دے دے یا میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ پہلے تو کلو کلو دو دو کلو لے جاتے تھے ہم خود ایسے لے کے جاتے تھے لیکن اب ریٹ سن کے تو پھر گر جانے کی تیاری ہے تو آپ کو صرف ساپنا دے گئی ہے تو اس نے بھی کلو کی خاطر دے گئی ہے کہ ادہ کیلو دے گئی ہے مڈا کلو دے گئی ہے میری کہتے ہیں یہ تین سو روے کی ادھا کلو دے گئی ہے میں نے کہا آپ دائی سو رویہ لے لیں اور مجھے ادھا کلو دے گئی ہے آپ کو بچت نہیں ہannaً بلکس یką جوے پچاس روپے کی بچت نہیں ہے میرے انپسteri ساتھ ویجابی انپسی 있을ہو زیادہ دلگائی ہے صرف przypادہ کلوں میرے بچت نہیں ہے انہوں نے کھلپے پیسوں کا مال لیا ہے کہ آپ نے lava کے لئے پیسے پیسانی HASM آپ نے ہولسل پر لیا!", آپ نے کھلو کھلو کے حضہ پھلیا ہے گا زیادہ کھلو کے حضہ بلیا ہے deshalb ہ setsھی بلایوں بہت حضورت سے ہ realized یہ بحث چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو کسٹمر ہے وہ کہہ رہا کہ مجھے پچاس روپے کی رائت کریں لیکن وہ رائت نہیں کر رہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی قوت خرید اتنی کم ہو چکی ہے کہ وہ اب بحث کرتے ہیں اور سیل نہ ہونے کے برابر ہے سیل ابھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ بزار میں یہ دکانیں ابھی سے بند ہونی شروع ہو گئی ہیں حالانکہ یہ ایسے دن ہے کہ جو ہے لوگ یہاں پر رش ہوتا ہے اچھا سر بتائیں کہ ذرا کہ کتنی مہنگائی ہے چیزیں اتنی مہنگی کیوں ہو گئی ہیں اور افورڈ عام بندہ یہ مقفلی پہلے لے لیتا آرام سے اب وہ بھی افورڈ نہیں کر پا رہا یار پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے ہم تو خود بڑے پریشان ہیں کہ پٹرول بھی نیچے آ رہا ہے ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے یہ سارا کچھ اوپر جائی جا رہا ہے اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مال مہنگا خریدا ہے اب جب انہوں نے مال سستہ خریدا تھا تب ہی تو مہنگا بیچا تھا اب اگر مہنگا جب تب بیچا تھا تو وہ بچت بھی ان کو گئی اب یہ اگر چیزیں بیلنس ہو رہی ہیں تھوڑی سی ان کو بھی کہانا میں وہ تکلیف کاٹنی چاہیے جہاں پر ہم لوگوں نے عام ہو آم نے آپ لوگوں نے تکلیف کاٹی ہے آپ کے خیال میں یہ جو خود ریٹ بڑھا رہے ہیں پیچھے سے ریٹ اتنے زیادہ نہیں یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے ریٹ ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ کے لئے کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ اپنی چگہ پہ ٹھیک ہے بعد یہ کہ گورنمنٹ نے یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے ہوتی ہیں آپ نے ایک چیک انڈ بیلنس کرنا ہے آپ کے ایسی کا ڈیسی کا کیا کام ہے ہی کام ہے کہ لوکل مارکیٹس میں وہ وزیٹ کریں اور اپنا لوگوں کے لئے آسانی پیدا کریں یہاں پر مجھے بتائیں ان کے لئے کیا آسانی ہے وہ جب ادھر کھڑے ہوں گے ان کے لئے سیم پرابلم ہے جو میرے لئے ہے بالکل ان کے لئے تمام لوگوں کے لئے معاملہ بڑا آسان ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے اس طرح پہلے سے کسٹمر بھی بہت کم ہے پہلے تو بہت رش ہوتا تھا یہاں پر لوگ بھی قوت خرید لوگوں کے بھی میرے خیال میں کم ہوگی تو خرید نہیں ہے بلکل سہر میں افیکٹ ہویا ہے ہر چیز افیکٹ ہوئی ہے اب لوگ جو ہیں ملہب ایک مثال ہے میں شاید ابھی میں نے ادھا کلو لی ہے تو میں تورا مناسب ہوتا ہے تو میں شاید زیادہ لے لیتا تو اسی طرح کچھ لوگ ہیں وہ انہوں نے بلکل ہی چھوڑ دی ہے ابھی یہ موپلی ہے ابھی تو پستہ بادام اکھروٹ آہ کاجو چلگوزے ان کے تو ریٹ ہی بہت زیادہ وہ تو بندہ آفورٹ ہی نہیں کر سکتا ختم ہو گئی بات ہی ختم ہو گئی چلگوزے کا کیا ریٹ ہے جی نہیں رکھا ہی نہیں پستے کا کیا ریٹ ہے یہ ڈرائی فروٹ کا نہیں نا کام کر رہے ہیں ان کے پاس ڈرائی فروٹ رکھا تو ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ بینک کی چیزیں انہوں نے رکھی نہیں کاجو رکھا ہے آپ نے کاجو کا کیا ریٹ ہے نو سو روپے پاؤ؟ نو سو روپے پاؤ 600 روپے کی لو 36 روپے کی لو کاجو کا ریٹ ہے تو کس نے گھرید نہ بھائی وہ پتہ نہیں ہم تو چھ ایٹھ سو روپے کی موپلی نہیں گھرید پا رہے ہیں تو 36 روپے کی لو کاجو اور چلگوزے کا ریٹ کہہ رہے ہیں کہ چودہ ہزار پتہ نہیں 16000 روپے چلوزے کا ریٹ ہے جی تو وہ ریٹ ہے پستے کا کیا ریٹ ہے پستہ بھی اتنا مہنگا ہے ساری جیسے ایسی یہ ہے کہ آپ بدے کی پہنچ سے بلکل باہر ہو چکی ہیں کیا ریٹ ہے جی مونکھلی کا اس وقت مونکھلی کا چھے سو سے سٹارٹ ہوتا ہے ہزار بارہ سو روپے تک ہے ریٹ پچھلے سال کیا ریٹ تھا ان کا پچھلے سال ساڑھے چار سو پانچ سو زیادہ ہاتھ ہو تو ساڑھے سار سو آٹھ سو تک سیل پہ فرق پڑا ہے اس کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے سیل پہ فرق پڑا ہے آدھا آدھی سے رہ گئی ہے اتنا فرق پڑ گیا ہے کام کاج کچھ بھی نہیں ہے مزدور طبقے کے لیے کوئی کام نہیں ہے آپ کے پاس اور ڈرائی فوڈ میں کیا کیا چیزیں ہمارے پاس بادام ہے خروٹ ہے فرمانی ہے انجیر ہے اس کے بعد مختلف چیزیں بڑھے ہوئی ہیں اب یہاں پر پہلے آپ چلوزہ رکھتے تھے پستہ رکھتے تھے وہ چیزیں کیوں نہیں رکھتے زیادہ مہنگی ہو گئی مہنگ آئے کی وجہ سے کسٹمر ریڈ نہیں بڑھتا اس چیز کا تو دکاندار نے کس ریٹ پہ لے گیا نہیں ہے کس ریٹ پہ سیل کرنی ہے اس لیے وہ چیز ہم نہیں رکھ رہے تو باقی یہ ایک غریب آدمی کا تھا یہ کہ وہ موپلی لے لیتا تھا اب یہ بھی چیز وہ موپلی بھی میرے خیال میں اس کی سیل میں بھی کافی پر پڑ گیا ہے دراصل اب وہ موپلی جو ہے غریب آدمی نہیں کھا سکتا ہے یہ بھی اس نے کھانی آج جو ٹھیک تھا کا روبری ہو اس کے لیے اب اب غریب کیا لیتا آپ کے پاس غریب کیا وہ بس دیکھ کے چلا جاتا ہے ریٹ سون کے چلا جاتا ہےам بھی چلا جاتا ہے اچھا اس کے ریڈ بڑھنے کی وجہ کیا ہے جو ریڈ بڑھایا یا منڈی ھوس میں ریڈ بڑھایا وجہ کیا ہوئی ہے اب ڈالر کا ریڈڈ بھی پیچھے سے کم ہوا ہے پٹرول کا ریڈ بھی تو اس کا ریڈ بھی کم ہونا چاہیے ریٹ کیوں نہیں کم ہو رہا ان کا تاجروں کے لیے ہمیں پیچھے سے مطلب ہے جو ہے آپ کی کہتے ہیں اس کو منڈی سے منڈی والے بھی کچھ ریٹ انہوں نے پیچھے سے زیادہ کی ہے پچھلے سال ایک سال پہلے وہ چار ہزار پر ریٹ تھا اس کا جس چیز کا وہ اس بار آٹھ زار ڈبر ریٹ ڈبر ریٹ ہو گیا ہمیں ڈبر ریٹ پہے گی ہم نے پھر آگے بھی تو ڈبر ریٹ بھی کرنی ہے اس لیے کسٹمر خریدتا ہی نہیں ہے یہ چیز بہت فرق پڑ گیا ہے سیل میں لوگ مہنگائی سے پریشان ہے کھانے پینے سے پریشان ہے ظاہری بات ہے ایکسٹر پیسے ہوں کے تو کوئی ممپلی لے گا یہ تو ایک خواہش آس چیز ہے مطلب یہ ضروری چیز نہیں ہے ڈوٹی کے لیے جس کے لیے پیسے ہیں نہیں نہیں کر رہے وہ اس نے خواہش کیا کھانی ہے کوئی چیز میں اس نے کھانی ہے باقی یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ غریب نہیں کھا سکتا ہی ہر بند کی اپنی مرضی ہے پر میں نے میرا میرا ایک قریبی رشتہ دار جو نا مفلی بیجتے ہیں تو وہ لکڑیاں جلا کرنا وہ کرتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ میں ان کو غلط نہیں بولتا ہوں یہ بہت ہے کہ یہ دکاندار کرتے ہیں یہ جھوٹ بات ہے یہ سچی بات نہیں ہے کیونکہ وہ میرے چچو نا وہ لگاتے ہیں وہ لے کے بھی آتے ہیں پٹرول لگا کے لے کے آتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اگر آٹھ سو روپے میں ہے نا تو ہمیں سو روپے بچتا ہے مطلب وہ پورا بیچ کے ایک کلو پوری بیچیں گے تو سو روپے بچے گا لکڑیوں کا خرچہ پٹرول پہ لے کے آئے ہیں وہ پٹرول کم اتنا مہنگ ہے ان کو بھی پتا ہے کہ تین سو کے نظرک پٹرول ہے تو یہ آگے سے وہ جو ہوتے ہیں میرا کہلہ وہ منڈی والے ہیں یا وہ کر رہے ہیں یا اس پہ اسے پیچھے والے کر رہے ہیں باقی یہ بیچنے والے بیچارے بہت مجبور ہوتے ہیں یہ بہت دیکھ رہے ہیں ان کے بعد بھی سننے والی ہیں نا وہ بیچ میں جو کہہ رہے ہیں آپ کے مینز کے آہ وہ جو بڑکا خریداری کر رہا تھا اس نے لے لی وہ پہلے تو کہہ رہا تھا یار یہ ریٹ بڑھا رہے ہیں اب یہ بڑھا رہے ہیں تو ان کا قضور ہے ان کو دیکھنا چاہیے ڈاگر کا ریٹ نیچے آ رہا ہے اب یہ پرانی قیمتیں جو پرانی ہیں انہوں نے بجت لی ہے انہوں نے اس کا لطف اٹھا ہے اور عوام نے اس چیز کو بھکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب عوام کی باری ہے یہ تھوڑا سا بگت لے وہاں پہ انہوں نے پھر کمر بھی مسئلہ یہاں پہ یہ ہے نا کہ یہ دکانداروں نے نہیں بڑھایا دکانداروں نے سو چاس رپے ہی کمانے ہوتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جو پیچھے منڈی ہے نا منڈی سے بڑھا رہا ہے پیچھے جو مافیا بیٹھا ہوئے وہ بڑھا رہا ہے ابھی اسی چیز کو اگر لے لیں ایک اور سمت میں پیٹرول تھا جس طرح اس کو جیسے ہم سنتے ہیں کہ چینی انہوں نے سٹاک کر لیا جی آٹا سٹاک کر لیا مل نہیں رہا پیٹرول نہیں مل رہا تو پیٹرول جنہوں نے جس قیمت پر خریدا ہے مطلب پچاس رپے کا خریدا ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ ان کو اب گورنمنٹ گہ رہی ہے ان کا ریٹ نیچے آ گیا آپ نے تیس پر بیچنا ہے وہ نہیں بیچیں گے وہ پتہ کیا ہے ان کے پاس ہوتا کونی ہے پیٹرول جب پتہ چلتا ہے نا کہ ابھی پہلی طریق کو جو ہے بڑھنا ہے دیر وہ ایک ہفتہ پورا آرڈر ہی نہیں دیتے پھر پیچھے ٹھیک ہے وہ جب آرڈر نہیں دیتے پچھلا ختم ہو جاتا ہے اس وقت پھر وہ بند کر دیتے ہیں بیچ میں ٹینکیوں میں ہوتا ہے لیکن اگر وہ ساری ٹینکی خالی کر دیں گے نا پیٹرول پانپ کی تو اس میں ہوا برنی شروع ہو جائے گی جب سے ہوا برنی شروع ہوگی تو جو بھی پٹرول ڈالیں گے اس میں بھی ہوا آئے گی اور وہ جو ایک لٹر کی جگہ دو لٹر ڈالنا شروع ہو جائے گا یہ بھی مسئلے ہوتے ہیں پرول بھو سارے مسائل ہیں بھو جو خلاڑی اور پھروں میں میں نے پوچھا ہے سعجی پہ نہیں میں نے تو بنانا تھا بھرا نہیں بنایا خیر رہے ہیں یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں پاکستان میں مہگائی کو لے کر عوام بہت تانگ ہیں نوڈاو اور یہ سڑک پہ نکلے ہیں سیم سچویشن اگر ایک سال پہلے کٹ لیں ہم مطلب اپنے ساتھ والی سٹی جو ہے سٹرائل ہم گیر جو ہے وہاں پہ ہم مطلب جم لگانے جاتے تھے پیٹھتے تھے اس کے بعد ہتم کرنی ہے تو کھانا پینا کچھ لے لیا کچھ کھا لیا چلو تھوڑا بہت افورڈبل تھا پھر بھی ہم کہتے تھے چلو یار ہو جاتا ہے اس وقت ٹھیک تھا لیکن ابھی کے ریڈز دیکھیں تو اگر ہم ابھی وہاں ہوتے ہیں اس سیچویشن میں اس سالات میں اور ہم کہتے ہیں کہ یار ہو یار یہ تو ابھی میں نے سنا تھا کبھی وہ تقریبا دو سال تین سال پہلے یہ چلگوزے کا ریڈ تو یہ کس نے کہا تھا بھائی ایرے ہیں ایرے وہ آپ وہ نہیں کھا رہے ہیں ایرے کھا رہے ہوں گی آپ ٹھیک ہے نا تو جو آپ نے پاٹی کرنی ہے سوری بہت ہے وہ بھی بڑی قیمتی ہوگی تو لوگ اس طرح کہتے تھے وہ کہتے ہیں چھلکے بھی نہیں چھوڑنا اس کو بھی کھا جو صحیح ہے میری فیورٹ چیز ہے نو ڈاؤٹ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی خواہشات کو اتنا پڑھا لوں کہ میرے پاس روٹی کھانا کے پیسے نہیں ہے لیکن ان چیزوں کو میں پورا کرتا پھر ہوں عوام جو ہے ایک حد تک اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے لیکن عوام میں سب سے بڑی بیوکوفی ہے آواز نہیں اٹھا رہی اس چیز کے لیے بات نہیں کر رہی یہاں پہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک بندہ چلو کوشش کر رہا ہے وہ آ رہا ہے سامنے لوگ آگے میڈیا پہ بولتے بھی ہیں بھی بولنے کا جاج بھی آگیا ہے مطلب کہ بات کرنے کا ایک بات کر دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے گورمنٹ پہ بندہ تو ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی سیمپل ایس دائیڈ کہ آپ نے ان وہ جو اوپر بندے بیٹھے ہیں آپ ان کو کر رہے ہیں سیلیکٹ کون کر رہے ہیں آپ آپ عوام ہو آپ ان کو آتھارٹی دیتے ہیں کہ آ کے ہم پہ مسلط ہو ٹھیک ہے ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ گورمنٹ سیروٹ ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اپنا کام کرنا ہے یہ آپ کو عوضہ دیا گیا ہے ہماری وجہ سے دیا گیا ہے ہم نے سیلیکٹ کیا ہے اب ان چیزوں کا حل نکالیں یہ مہنگائی جو چل رہی ہے یہ چیزیں جو چل رہی ہیں جو مہنگی مل رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں ان کو تھوڑا نیچے لے کے آئیں تو ان پہ عمل درامت ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہ سسٹم جب تک نہیں ہوگا آپ باور نہیں ہوگے آپ کا جو کہہ لیں کہ جو مقصد ہے وورڈ دینے کا وہ تب تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ میں ویرنس نہیں ہوگی اس چیز کی اب یہاں پہ بیٹھ کے اس لڑکے نے وہ بھی کاروباری لڑکا تھا وہ بارگیننگ کر رہا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے ان کو ایک موقع مل گیا لائم دکھانے کا ٹھیک ہے بارگیننگ انہوں نے کی لیکن یہ کہ اب دکاندار جو ہے وہ اپنی بچت میں تھا اس کی بھی بیوی بچے ہوں گی اس نے بھی جہاں سے سمان اٹھا کے لے کے آیا ہے اس کو پیٹرول کا حرجہ پڑھا ہوگا اور بڑے لوازمات ہے جگہ کے قرائے جو ہیں انہوں نے آؤٹڈور لگائی ہوئی ہے وہ بھی ان کو پڑ پڑھتے ہوں گے ٹھیک ہے نا یہاں پہ مافیا بڑا سار گرم ہے میں آپ کو سچی بتاؤں تو تو اس کے بھی ان کو پیسے پڑھتے ہوں گے انہوں نے سب کچھ دیکھنا ہے یہ بندہ جس کاروبار میں ہوتا ہے اس کو اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میرے پاس کیا چل رہا ہے بچت کتنی نکل رہی ہے میں کس چیز کو کس ریڈ پر بیچوں گا تو مجھے پرافٹ ہوگا کچھ بچت ہوگی تو وہ اسے صاحب سے کرتے ہیں تو وہ جو لڑکا ایٹ دی انڈ آیا وہ صحت مند تھا جو کاف بلو شرڈ والا وہ جو ہے وہ باتیں کرنا تھا لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے باتیں ٹھیک کی ہیں کہ ہماری غریب عوام کی اپروچ سے باہر ہے ان کو گروٹی کھانی ہے انہوں نے وہ پورا کرنا ہے وہ مل جئے الحمدللہ اگر وہ خواہشیں پورے کرنے پہ آئیں تو وہ نہیں کر سکتے تو یہ سمپل ایس ڈیٹ ابھی یہ وہ چیزیں ہو گئی ہیں ڈرائی فروٹ جو ہیں کہ ہم دور سے دیکھ کے کہہ سکتے ہیں وہ میری فیوریٹ چیز ہے وہ میری فیوریٹ چیز ہے وہ میں نے فلان سان میں کھائی ت اب یہ آل آگیا ہے تو گورمی کو ڈوب کے مار جانا چاہیے کہ یار کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ یہ وہ عوام ہے جس نے آپ کو سلیکٹ کر کے وہاں پہ بٹھایا ہے اور کچھ طاقت دیئے آپ کو کہ آپ کچھ اچھا کر سکیں جو ڈیڑھ سال گزرے اس میں کسی عوام نے چنکنی کیا یہ بات صحیح سچ نہیں بولو رہنے دوں گا نہیں سچ نہیں بولو کہ عوام نے بٹھائی نہیں ہے عوام نے مرانان کو بٹھائی تھا وہ اتر گیا اس کے بعد نقرانہ کو بٹھائی اس کے بعد نقرانہ کو بٹھائیundا سننے والے بھی نہیں افتار یہ بھی بات آپ کے صحیح عوام کو عوام کو معاقی بات کٹ رہا ہوں عوام کیا کرے ہے، عوام کو کرتی ہےغیتا تھا وہ機会 سے سیلیکٹ کیا ان کو اوپر پر لے کر آئے ان کو بٹھایا اور جو بھی بیشے طاقتیں تھی انہوں نے اٹھا دیا اب ان طاقتوں نے اتنا شاور نہیں ہے اتنا دماغ نہیں ہے ان میں요 کچھ سینس ہوڑا ایک پرسنگلو بھی کہ اس عوام نے یہاں پہ رہنا ہے نا زندہ رہنا ہے صحت مد رہنا ہے تو تب ہی یہ چیزیں یوز کر سکیں گے ملک چلائے گا اگر یہ عوام ہی چلی جائے گی یہاں سے ختم ہو جائے گی مر جائے گی تو نیچے کس کے اوپر حکومت کرو گے آپ اور کس طرح اپنا نظام چلا ہوگے اور کس پہ حکم چلا ہوگے اور کیا کرو گے یہ پتہ نہیں کبھی کبھار انسان جو ہے نا اپنی اوقات سے باہر ہو جاتا ہے اور نوز بلہ وہ خدا بننے کی کوشش کرتا ہے اور جب ایسی سچویشن آ جاتی ہے نا تو پھر جو ہے جو اپنے آپ کو خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں نا ان کے لیے پھر ان کی مثال ہے نا تو پھر مطلب کہ کئی نہ کئی سوچ تو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے یار ٹھیک ہے ہم بھلے نجلے طبقے پہ ایک پرسن یا دو پرسن کام کر رہے ہیں کچھ کمائی کا ذریعہ بنا ہوئے کر رہے ہیں کئی نہ کئی تو تو وہ بندہ بھی جو ہے اس کے ذہن میں بھی سوچ آتی ہے یار ٹھیک ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے نظام کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا مطلب اوپر جو بیٹھے ہوئے بندے ہیں وہ کیوں نہیں ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک آپ کو ملک دیا سارا سمال لو اس کو کھال لو اس کو لوٹ لو جو کچھ کر رہے ہیں کار لو ٹھیک تو کرو یار تھوڑا بہت پانچ پرسنٹو ٹھیک کر دو دس پرسنٹ ٹھیک کر دو ٹھیک ہے آپ کا بچہ مر رہا ہو تو ٹھیک جناب کال کر کے چار چار ڈاکٹر آ جائیں گے کہ گریب کا بچہ مر رہا ہو تو ڈاکٹر نہیں وہ تو پہلے جیب میں داکٹر ڈالتا ہے نا تجھتا ہے یار جیب میں نے بچے پہ لگا دیا تو مطلب کہ اگلے دن کا کھانا کیسے بنے گا اور کیا ہوگا اس پہ کیا سچویشنگ بھی دی وہ اس چیز کو کیوں کٹے آپ اس میں شامل کیوں نہیں آپ بھی پاکستانی ہو یہاں پہ آپ وہ اقتدار دیا گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور یقین مانے گریبوں کی خوراک کہتے ہیں میں سے شرم آتی ہے کہ وہ پھلی جو ہے ابھی وہ کہنے کے تروں وہ کہہ رہے تھے کہ یار اتنی بیزدے یہ سب چیزیں ہماری اپروچ میں ہونی چاہئے ہیں یہ گریبوں کی براہ کی ہے نا اور یہ گریبوں کا ڈرائی فروٹی ہے منفلی اور اس کی کیمر بڑھ چکی ہے اور واقعی بڑھ چکی ہے اس دفعہ بہت زیادہ ہے اور کوئی بھی نہیں لے رہا ایسے ہی اسٹال میں بھی دیکھتا ہوں وہ شہر میں جاتا ہوں تو وہ ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں کوئی بھی نہیں لیتا ہمارے پاس شاہ پہ پڑے ہوئے ٹرک شاہ بھی ہے اسال فارمیسی بھی ہے تو وہاں پہ بھی پڑے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں اتنی بہت سنانت ہی آکے کیوں وہاں پہ جب دیکھتے ہیں ریٹ لگو با وہ اتنے زیادہ چھوڑ راہ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سستہ نہیں ہو سکتا میں اس وقت سوچتا ہوں کہ بگر اس کی جگہ میں ہوں تو بھی تو مجھے بھی تو مہنگی لینے پڑیں گے تو پھر ہوتا ہے کہ سستے ہوں کیونکہ یہ دکاندار کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مہنگی ہوں دکاندار ہمیشہ چاہتا ہے کہ سستہ ہو اور زیادہ بکے جتنا سستہ ہوگا اتنا زیادہ بکے گا لوگ اتنے بائنگ پاور ان کی زیادہ ہو جائے گی جتنی زیادہ بائنگ پاور ہوگی اتنی زیادہ وہ چیز بکے گی جتنی چیز بکے گی اتنی دکاندار کو پرافٹ ہوگی جتنی مہنگی ہوتی ہے اتنی بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے لوگوں کی اور چیز بکنا بند ہو جاتی ہے جو دکاندار ہیں وہ بھی بلے بیٹھے رہتے ہیں تو اس میں بھی چاہیے ہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ کی قیمت تو یہاں پہ توبہ ہے بات ہی نہیں کرنی چاہیے یہ سونے سے بھی بڑھ چکا ہے ہمارے لئے تو اور ایک برا خواب ہی سمجھ لیں باقی یہ ہے کہ انڈیا میں بتائیے گا ریٹ کیا کیا ہے مو فلی کے بھی ریٹ چلگوزے کے بھی 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 اور کھجور کے بھی اور دوسرا انجیر وغیرہ کہ جتنے پاکستان میں اتنا ڈرائی فوٹ بھی نہیں ہے جتنا انڈیا میں ڈرائی فوٹ ہے انڈیا میں تو بہت ساری بہت ساری فوٹ ہے تو انڈیا میں ضرور یہ جتنے پاکستان میں جو خالی پاکستان میں ٹرائی فوٹ ہے ان کی قیمتیں ضرور بتائیے کہ انڈیا میں کتنے کی مل رہے ہیں کلو کے حساب سے یا پاکستان سے پاو کے حساب سے جہاں پہ کوئی بندہ آ رہا تھا اس کیا آپ پہ 500 گرام کے حساب سے اور وہ ہی میں بھی کہنے لگا بار چھوڑے دیکھ لے تو پاکستان نہیں ہو مانگنے پہ تو آگئے آگئے تو مانگنے کی ہے دیکھ لیا ہے کافی یہ بس ویڈیو میں بہت بہت مشکل ہے یہ چیزیں بہت ہم سے دور چلی گئی ہیں بہت مشکل ہے کیا کریں بہت صبر کرنا پڑے گا موپھلی پہلے فورڈ میں تھی وہ بھی ابھی نہیں ہے بہت یہ ہے کہ موپھلی کے دو تین آئیٹم تھے وہ جو 800 والی تھی نا وہ کچھ ٹھیک ہوتی ہے اور جو اس سے لول ریڈ والی ہے وہ کھانے والی نہیں ہوتی ویڈیو زبردنسی اور کچھ کمپیرزن آپ ہی کیجئے میں بالکل ایکسپٹ کریں گے اس چیز کو نہیں رہنے میں مانگنے والے مانگنے والے مجھ موری ہے کیونکہ یہاں پہ مہنگ ہے مجھ موری ہے کوئی بات کہ میں مانگنے نہیں آیا مجھ موری ہے انٹرسٹنگ ویڈیو دی مد آیا دیکھیں انجوائے کیا لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے سپورٹ کرے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پر کیا رکھیے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ